موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزیانا نیوز مہدی پکڑے جاک آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے نظر ڈالنے آئے دن بر کی خاص خبروں کی طرف جہاروں کے نزدیک آتے ہی یاتا یاد پولیس نے ہارٹ روڈ پر کھڑے سبھی وہانوں ایوم چھوٹی دکانوں کو لائن سے لگوا دیا پولیس سے دکھشک کے نردے سانوسار یاتا یاد پولیس کے دوارہ آج ایک مہم چلائے گی جس میں ہارٹ روڈ پر اویستت لگے سبھی ٹھیل ایوم چھوٹی دکانوں کو ویوستت لگایا گیا جس سے آگامی دنوں میں جام کی ستھی نہ بنے موسیقی 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 گروہ جی نے کیا بیٹھک کا آجن اسثانی ستندرتہ پارک میں سمست گروہ جی پہنچے جہاں انہوں نے بیٹھک میں آگامی سولہ سترہ و مٹھارہ داریک کو ہونے جا رہے پردرشن کے بارے میں روپرے کا تیار کی ساتھی 23 تاریک کو بوپال میں ہونے جا رہے وشال پردرشن کو لے کر بھی یہاں پر روپرے کا تیار کی گئی موسیقی 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 اور آنسل کرتے ہیں ہم یہ دال جانے گے تو اس کی پوشت کا اور زیادہ بہن جائے ہیں سالہ دال بنانے یہ پیچھا ہے کہ ہم آلکھوں کی ناگریب آنا آج سے بنچے نہ ہوں کھانے سے بنچے نہ ہوں آپ لوگوں سے مجال ہے اور ہمیں آج سے گڑیس جی کی ستھاپتہ ہوگی ہیں پردیس سرکار کے آوان پر جلیس تر یہ روزگار میلے کا آجین کیا گیا یہ پہلی بار تھا جب مدھ پردیس کے باہر کی کمپنیوں کو یہاں پر بولویا گیا اس کے ساتھ 16 کمپنیوں نے لگوک 270 بچوں کا چین کر لیا اس میلے میں تقریباً 400 بچہ سے یواؤں نے اپنا پنجین کرائے تھا تو انہیں گئے یواؤں کو یہی سے آج نیوکتی پتر بھی اپلپد کرا دی گئے اور انہیں بتا بھی دیئے گئے کہ کب سے انہیں اپنی نوکلی جوائن کرنی ہے آج یہ مدھ پردیس ساسن آج یہ مدھ پردیس ساسن کہ نردیس ساسن جلہ پرسہ ساسن نردیس ساسن جلہ سر یہ روزیار ملے کا جن کیا گیا تھا اس میں آج پہلی بار مدھ پردیس سے بھار کی کمپنیوں کو بھلایا گیا لگوک 16 کمپنی بھلای تھی اور 16 کمپنیوں کو دورہ ابھی تک 270 شدیف لوگوں کا پرابم چین کر دیا گیا جن کو ڈھائی بجائے منچ پر بھلا کر ان کو اپلیٹر دیا جائے گا اور ان کو یہ بتا جائے گا کہ ان کو کب جوائن کرنا ہے اسی افسر پر آج مطلب جانا ہمیں دیکھا کہ بچوں میں کافی حصہ ہے لگوک 16500 بچوں نے پنجن اس پر کرا دیا گیا اور کچھ ایسے بچے جو سوروزیار کیک چکے ان کے لیے بھی ہیں جلہ پرودکیند کے مادیم سے سوروزیار کا کسٹول لگایا گیا اور جلہ پرسہنس کے مادیم سے یہ سمیں آنے والے چھناؤں کیلئے ای بی ایم مسین کا پردس ان کیا گیا اس کو دیکھتے ہوئے آج میلے کی بیستہ کی گئی تھی اور میں جلہ کے یوہاں ہیں ان کو یہ آگرے کرو گا پرائیوٹ سیکٹر میں سب سے اچھا جو کے لیے اچھی بیش کمی آئی ہے جیسے آئی سی آئی سی بینک ہے جو پہلی بار آئی ہو جہاں پہ میگنا میں ہے تیم لی جنڈیا ہے اسٹار انڈیا ہے جس ڈائل والی کمی ہے جن کے سہلی پیکیج بھی لگو پچی ستی سے آیار تک کے ہے اور جن میں پرائیوٹ سیکٹر میں ان کا جوب سوروزیار بھی ہے اور اچھا جوب ہے اس کو دہنوے رکھتی ہوئے یہ میلا کہ آجون جنہ پرسن مہاردہ سنوے جنہ روزیار کر رہے ہیں پرتم پوڑی گنیج جی کے ستاپنا کے افسر پارا شہر کے ہر محلے میں وراجے گھرانن جس کے چلتے وقت دنوں کئی دنوں سے تیاریاں چل رہی تھیں وہیاں سویسا ہی گھرانن کی سواری کو لے کا سب ہی اپنے پندالوں کی طرف جاتے نظر آئے ایوان ڈھول نگاڑوں ایوان بینڈ واجے ایوان ڈی جے کی دنوں پر گھرانن کو پندالوں تک لے جائے گیا جس کے ساتھ ہی شہر بر میں ہر طرف گڑے بنجانا ایوان گڑے اس کے جیکاروں کی دھوم رہی نو ستمبر سے شروع کیا گیا جس کے چلتے آج رین وارٹ اور ہارویسٹنگ یعنی کیسے بارش کے پانی کو سائز کے رکھا جائے اس کا موڈل بنا کر لوگوں کو پریریت کیا گیا کہ کیسے پانی کو غیرت بہنے سے بچایا جا سکتا ہے اور بارش کے سامنے اکھٹا کیا ہوا پانی کیسے اپیوگ میں لائیا جا سکتا ہے ہنوان چورائے پر ایک پردشنی کے مادیم سے ہم جن کو پانی کو پیوگتا ہے اوام اس کو بچانے کے سمبند میں یہ جانکاری بھی دی گئی یہ اس پروجیکٹ کا مقصد ہے سانیواز جائہن جائبار سکری گلوکل تینیر سیکنٹی اسکول کے سہیت تدوہ دان میں ورکنگ موڈلز کا ڈسپلے کیا گیا ہے یہ ورکنگ موڈلز ایک آم جن کو بہت ہی سہستہ سے رین وارٹ اور ہارویسٹنگ اس کی اپیوگیتا کیسے کرتے ہیں ہمارا یہاں پہلا موڈل جس میں ہم نے کرتنیم بادل بنائے ہیں آرٹیفیچیل رین ہو رہی ہے جو کسی گھر کے اوپر ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی پانی آتا ہے وہ ٹینک میں ہم دو اپیوگ کر رہے ہیں ایک سا ٹینک سے ہم ڈائریکٹ پانی کا اپیوگ باہر کے لیے لیں گے دوسرے جب اس کا لیول جانا ہوگا تو وہ ہمارے وٹر لیول کو بڑھائے گا تاکہ دوسرے سیزنز میں ہم ڈائریکٹ اپنے ٹیوب بیل سے اس پانی کو نکال کر اپنے پانی کی آوشک تب پورکی کر سکے ٹینک سے ہم لوگ ڈائریکٹ ہمارے سوئنگ پول میں ہمارے گارڈن میں ہمارے کھیتوں میں اور ہمارے سبجیوں کے بگیچوں میں اس پانی کو اپیوگ کر رہے ہیں 9 ستمبر سے 15 ستمبر تک پورے بسوبر میں جیسی بیگ منایا جاتا ہے ہمارے پورے سہر کے لیے بہت ہی اپیوپی ہوگی ہے اور میں صحیح سے آگرہ کروں گا کہ اس کو اپنے اپنے پوری بیلڈنگ میں امپلیمنٹ کریں اور جو بھی پرساسن سیلی میں اپیل کروں گا کہ اس کو شہر میں بارٹر لیویل کو بڑھانے کے لیے اس پروجیکٹ کو گرگر تک مہنچائیں اور صحیح سے ایک بار پر نویدن کہ جیسی آئی جو کار کرتا رہتا ہے پورے سماجیت میں جواہوں کے اطمین بموری ویدھائک مہندر سنگھ سے سعودیہ نے اپنے نواز اسطحان پر ایک پترکار وارتہ کا اویجن کیا جس میں بارس سے ہوئی نقصان کا جلد سے جلد سروے کرا کر جلد نقصان کی برپائی کی جائے وہیں مہندر سنگھ سے سعودیہ نے آروپ لگائے کہ انہوں نے نقصان کے بارے میں جلہ کلیکٹر کو افغط کرائے تھا لیکن انہوں نے اس بات کو گمبیتا سے نہیں لیا جس کے بعد انہوں نے مکہ منتری اوہم اوہر سچپ کو بھی پتر لکھا ساتھی بموری ویدھائک نے یہ ہے تک کہاں کہ تین دیوس کی بیتر گرام کا سروے نہیں کیا گیا تو اس کو لے کر پردرشن بھی کیا جائے گا وہیں یہ بھی بتائے گا کہ آغامی انیس تاریخ کو بموری میں ایک وشال پردرشن بھی کیا جائے گا وہیں اپنے آکروشد سور میں بموری ویدھائک نے کہا کہ اڑت پوری طرح سے نشٹ ہو چکی ہے اور کسان پریشان ہے سرکار کسانوں کو نہیں پوچھ رہی ساتھی اس چناوی برش میں بموری ویدھائک گناہ میں کسان سڑک پر جلد ہی آ جائیں گے مہندر سنس سوسادیا یہیں نہیں رکھے بلکہ انہوں نے پور منتری کیا لگروال پر چھیٹا کا سکست ہوئی کہا کہ وہ غلط بولتے ہیں ساتھی اب ان کی بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اس کے ساتھ اس سوسادیا نے کہا کہ وہ پارٹی کے چھوٹے سے کار کرتا ہیں اور وہ کس طرح سے سب اس سٹیشن کو سینکشن کرا سکتے ہیں پوری اچھے تکشتی گرست ہوئا ہے اور وشیش روپ سے ہماری جو فرسنے چیتے سانبھائی ہوگی ان کا بھاری لقصان ہے بھاریس کے کارن ہوا جس پہ وشیش روپ سے ہماری جو اڑت کی پسلتی وہ کونگ اونسو سو پرسنٹ ہتی کرتی گویا بین کی پسل بھی ہماری قریب قریب پچاس سا سات پرسنٹ گر لقصان ہوا ہے کونگ بھی بہماری قتم ہوئی ہے اور گریبوں کے لیے جو مکہ ہوئی جاتی تھی اس مکہ میں ملشی روپ سے نقصان ہوا میں نے دس نوہ دو اجار اٹھارہ کو معنی کلیکٹر مہدر کو پتہ لکھا تھا اور اس کو میں نے نمیلنٹ کیا تھا کہ جلدی صحت سروے ہمارے ویدان صفحہ چھت کے گاؤں کو کیا جائے بلکہ جہاں تک ویدان صفحہ کی بات ہے پورے جلے میں بڑک کی پسلت پوری طرح سے چھتی گرست ہوا کلیکٹر صاحب نے اس پہ سنگیان جو لینا چاہیے تھا نہیں لیا میں نے اس کی کوپی ماننی مکبندری جی ماننی مکسچپ اور ماننی سانسچی کو بھی بھیجی اس کے بعد دل کومرس پارٹی نے ماننی کلیکٹر مہدے کو گیاون دیا اور سروے کی ماننی اور میں نے بھی ماننی کلیکٹر مہدے کو اپنے پرانے پتھ کے سندر میں ایک پونہ پتھ لکھا کہ یہ سروے آپ نے نہیں کر آیا اور تین دوس کے اندر اگر ہمارے گھر گاؤں کے کساموں کا سروے نہیں کیا گیا تو ہاں میں ایک جبرتہ سات دولار ہم لوگ مہمولی چھتے میں کریں گے اور اس کے بعد دنہ پہ کریں گے میانہ پہ کریں گے اور مارکی مہم کی چھتے میں کریں گے انیس تاریخ کو ہماری پارٹی نے نینڈے لیا ہے کہ انیس تاریخ کو باموری کا ہیڈکارٹر پہ ایک جبرتہ کسان آندونک کاؤں گریس پارٹی کی اور سے کسانوں گرپک کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو کی کسان اتنا پریشان ہے اس سمیں کیونکہ اگر آپ جیسا پچھلے بار دیکھیں گے تو آج تک جو ہزاروں کسان ہیں جن کو بیما کی راشی نہیں مل پائی سہگڑوں کسان ہیں جن کو چینے کا بھٹان نہیں ہو پائے سہگڑوں کو لے کر انیس تاریخ کو کاؤں گریس پارٹی کی تکتہ آدھان میں کسان کاؤں گریس کے تکتہ آدھان میں ہم لوگ سام مل کر نکان دونر جوہرز سان دونر باموری سے پرانک کریں گے اور وہ آگے بڑھتا ہوا جنار اور سبی چھتر میں بیابا گانتوگر پی نکرے کھا مل کے تلیہ آدھان سال سے پریاز کر رہے ہیں کہ باموری بدان سوا میں آٹھ سبسٹیشن سکرائی اور اس کے لیے میں نے دو ورش سے لگاتا اور محنب کریں گے پرمک سچیپ سے لے کے اور ایمی سے لے کے ہر دیکھے میں نے محنب کی اور کرنے کے بعد ان آٹھ سبسٹیشنوں میں سے چار کو پرمک سچیم نے کہا کہ ان کو پراثرک پر ہم لیں گے اس میں مرولیا لڑایا خون کھلا اور گوار پھیڑا پر انتوہ بجٹ نہ ہونے کے کارٹ چار میں سے بھی دو سکتر ہمارے برپس کے ساتھ ہی پور منتری جی نے جو خونک کا حوالہ دیا ہے وہ ماں تتیم ماں پورو ہے جو نو نے اپنے پتروں میں بھی اس کو دیکھ کیا ہے کیلکہ میرا کہنا ہے کہ میں تو دو سال سے لگ رہا ہوں اور شاہسن کے پورے بریپنٹ کے ساتھ میں میں نے آپ کو پروف دیا ہے تو ایک طرف جھوٹ ہے اور ایک طرف سکھ ہے باموری نے پریکل آئی تو زیادہ مطاف کرنے کو لے کر لیکن باموری آبی چیزا ہوا ہے کیوں نہیں ہوگی باموری میں آج ہماری ویدان سوا کے اندر ویپچ کا ویدائک ہونے کے بعد ہی چھے سو کرو روپے کے کام ہوئے ابھی میں پوری بکلیٹ اس کی پرنٹ کرا رہا ہوں اور جب تیار ہوگی تک مستقاروں کے ساتھ بھوجن میں بیٹھ کر وہ سارے وکاس کار روپے ہم چرچہ کریں گے باموری آج بھی تکڑھا ہے آج بھی سمسطہ ہوں بھی ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی رہے جب منتری جی جب منتری تھے آج ان کی کوئی حسیت نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سادن کار کرتا ہے وہ مگر آج بھی ان کا گروہ اس بات کا ہے کہ میں منتری ہوں کس حیثیت سے وہ بولتے ہیں کہ میں نے سمسطہ سنکشن کر دیا ہاں مکمتری بولے کہ میں نے سنکشن کر آیا تو مان سکتے ہیں بہر پور منتری جو ایک سادن کار کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ کس حیثیت سے بولے کہ میں نے سنکشن کر دیا کرانے تھے تو آپ نے اپنے کارکار میں کیوں نہیں کرائے کہتے ہیں بچے جو من میں ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں اور بچوں میں عشور کا واس ہوتا ہے ایسا ہی نظارہ دیکھنوں کو ملا پتر کی بات ماننے میں ایسا مت رہا اس کے بعد جو ہوا اسے دیکھ کا سر یہ ہی کہیں گے کہ بچوں میں عشور کا بات ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں دھرنابدہ گاؤں میں رہنے والے گوپال کی جو اپنے پتا سے روٹنے کے بعد اپنے کھیت کی مٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا اچانکہ کھیلی کھیل میں مٹی نے ایک آخریتی لے لی جس کے بعد اس کو تھوڑا اور سائجنے کے بعد سوہم گنیج جی کی مورتی بن گئی جسے دیکھ کر بچہ اتیت خوش ہوا وہیں گوپال نے اپنے گنیج جی کو پورے گاؤں میں دکھائے ساتھی گنیج جی کا پورے شنگار کرنے کے بعد ان کے ستھاپنا بھی کی ساسکی ویدیال کے ککشہ نو میں پڑھنے والے گوپال نے کبھی بھی مٹی سے کچھ نہیں بنایا وہیں ایک بات اور مٹی کے گنیج بنانے سے پریہاورن کو کوئی بھی ہانی نہیں ہوتی ساتھی برساجرن کے سمیں نہ تو آپ تعلاب گندہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے پردوشن فیلتا ہے ڈھر نابدہ سے ہمارے سعیوگی بیویک شرما کی ریپورٹ گرام پنچہ جھاگر کے بستی میں رہنے والے نوازی جی رہے ہیں نرکی زندگی ان کے گھروں کی بہت ہی خراب حالت ہے جھاگر میں قریب ایک سو پچاس گھروں کے آس پاس ہیں لیکن شاشن کی یوجناوں کا لاب کسی کو نہیں مل پاتا اور وہیں ان کی بستی کی روڑ کی حالت بھی بہت خراب کئی جگہ پر تو سڑک بھی نہیں ان کو ایسے ہی زندگی جینی پڑ رہی ہے اور جب بارش ہوتی تو لوگوں کوئی گھروں میں تک پانی بھر جاتا ہے لیکن ان کی کوئی سوائی نہیں ہوتی ابھی بارش میں ایک مہیلہ جس کا نام شانتی بھائی سہری آئے اس کا مکان تو گرا اس کے اوپر کی چھتوی دیوال اس کے اوپر گر گئی لیکن اس کو ابھی تک مکان کے لئے کوئی بھی سدھ نہیں لی گئی اور اس کے نہ تو بچے ہیں اور نہ ہی پتی وہ اکیلی ہی رہتی ہے جب لوگوں سے بات کی تو پتا چلا کہ اس کے شاشن کی یوناوں کا لاب نہیں مل پاتا سمجھ سے پرہ ہے کہ پورے جھاگر گرام میں قریب 60 سے 70 گر گریب لوگ کے ہیں اور ان کو پی ایم آواز کے کسی بھی یونا کا لاب نہیں ملا ہے اور جن کے پہلے منجور ہو چکے ہیں لیکن ان کو ابھی تک نہیں ملے آخر ایسا کیوں اور اس کا جواب دار کون ہے پنچات یا آدھیکاری ملتاہ 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 موسیقی 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 اور نہ تو کٹی ملی نہ کچھ ملک میرے بجا کوئی نہیں ملک میں سیرے سیرے ہیں کسی کو بھی نہیں ملک کسی کو نہیں ملک اور نہ کوئی دیکھنے آتا ہے نہ کچھ یہ گیلی جانگاں ہو رہا ہے پورے گھر بھی ہو رہا ہے سب آج پر سوچیں ہیں کٹتا بچا سنی پر پال بچا سنی ہمارے ہیں تو آپ کی سماج کے یہاں کتنے لوگ رہتے ہوگے یہاں دو سو ڈائیس لوگا رہے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں میں آپ کا گیندالال بتائیے کیا پریشانی ہے آپ کو یہاں سر یہ پریشانی ہے کہ یہ دیکھو اس میں پانی بڑھتا ہے پورے میں کھڑنجا سا جن تک پورے باننا تک اندر تک پانی بڑھ جاتا ہے کٹی ملی نہیں آگے تک کسی کو بھی نہیں ملی ملی پرانی کبھی ملی ہوں گی جی ہے جواب ہے اس تغیر میں یہ دیکھ لو یہ بھی رہ رہا ہے کہ کہاں سویں گے کہاں اٹھیں گے کہاں بیٹھیں گے تو کبھی آپ لوگ سرپین سیکیٹری سے نہیں بولتے ہیں سب سے مل جل لیا کیا بولتے ہیں تو آپ نے کبھی فرم بھگیرہ بھرا تھا سیکیٹری ساپ کو بھی دیا تھا اپنی پنچات میں دو تین سال پہلے دیا تھا جس سے نہیں ملیا تو کچھ ہوا اس کا کچھ بھی نہیں ہویا تو ایسے جھاگر میں قریب کتنے پریوار ہوں گے قریب جس میں قریب ہوں گے زیادہ نہیں تو اپنے کم سے کم اپنی اپنی سماج میں جو ہے ساٹھ گھر ہیں کم سے کم اور بلکہ سویں ملا کے ڈیڑھ سو دو سو گھر ہو رہا ہے کونسی سماج آپ کی آدی باسی آدی باسی تو آدی باسیوں کو مطلب ابھی تک یہاں کوئی لاب ملائے نہیں کوئی لاب نہیں ملا یہ کسی کسی کو ملا یہ پرانی صدی ہے وہ آ رہی ہے جس میں وہاں ملیتی کچھ ہے جہاگر سے ہمارے صحیح ہوگی جالم قرار کی ریپورٹ ڈیزیانہ نیوز میں آج بس اتنا ہی کل نئی خبروں کے ساتھ ہم پھر آجے روں گے تب تک کے لیے نمشکار موسیقی موسیقی